بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد اسلام دا لاغیسٹ جرنی سٹارٹس فرام سٹیپ ون ویورز اسلام علیکم آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا ٹاپک سیول لاؤ سی پی سی سے ریلیٹڈ ہے اور آج ہم ڈسکس کریں گے پری سیپٹ پری سیپٹ جو ہے اس کو جو ریلیونٹ پرویین ہے سیکشن فارٹی سکس سی پی سی ڈیل کر دی ہے جب ہم بات کرتے ہیں پری سیپٹ کی تو سب سے پہلے فوری طور پہ ہمارے مائنڈ میں ڈگری اور ایگزیکوشن آ جانی چاہیے یعنی پری سیپٹ کا کوئیسٹ ہی تا پیدا ہونا ہے کہ جب کسی کی فیور میں کوئی ڈگری پاس ہوئی ہے اور جو ایگزیکوشن ہے وہ ان پروسس ہے یعنی ایگزیکوشن کے لیے ڈگری کی ڈگری کو ایگزیکوٹ کروانے کے لیے ایگزیکوشن پٹیشن جو ہے وہ فائل ہو چکی ہے پھر کوئیسٹ پیدا ہو سکتا ہے پری سیپٹ کا پری سیپٹ ہے کیا پری سیپٹ بسیکلی جو ایگزیکوٹنگ کوٹ ہے یعنی جس کوٹ نے یا تو ڈگری پاس کی ہے یا اگر یا کسی بھی یا کسی دوسری کوٹ کی ڈگری اس کو تھروں ٹرانسفر تھروں انٹرسمنٹ ریسیو ہوئی ہے وہ کوٹ جو ہے ایک ریکویسٹ بھی ہیتی ہے اٹیچمنٹ آف پراپرٹی ٹو اندر کوٹ یعنی بیسیکلی پری سیپٹ جو ہے بیسیکلی ریکویسٹ ہے فر اٹیچمنٹ آف پراپرٹی بائی دا ایگزیکوٹنگ کوٹ تو اندر کوٹ یعنی جس کوٹ میں ڈگری کی ایگزیکوشن پینڈنگ ہے وہ کوٹ جو ہے جب دوسری کوٹ کو پراپرٹی کی اٹیچمنٹ کے لیے جو ریکویسٹ بھیجتی ہے اب کوئیسٹ نہیں جاتا ہے وہ ریکویسٹ کیسے بھیجی جاتی ہے سی پی سی میں اس کا بھی سپیسیفائیڈ پرفارما اپنڈیکس جو ہے وہ آویلیبل ہے یعنی سپیسیفائیڈ پرفارما آویلیبل ہے اس پرفارما پر بیسیکلی ریکویسٹ بجوائی جاتی ہے فار اٹیچمنٹ آف پراپرٹی یعنی جو اٹیچمنٹ آف پراپرٹی ہے بیسیکلی ڈیٹیز کالڈ پریسیپٹ اب یہاں چلنے سے پہلے آپ کے مائنڈ میں ایک بات ہونی چاہیے کہ پریسیپٹ جو ہے انفیکٹ اس ڈیفرینٹ فرام ٹرانسفر آف ڈگری ٹرانسفر آف ڈگری کے لیے سیکشن تھرٹی نائن سی پی سی میں پروائیڈ ہے اچھا ٹرانسفر آف ڈگری یہ ہوتی ہے کہ ٹرانسفر آف ڈگری میں تو ڈگری کی یعنی ایکزیکیوشن کی کمپلیٹ فائل ہی تھرہو سینئر سیبل جائج یا تھرہو ڈسٹرک جائج یا ہوتیور دہ پروسیجر ہوگا اگر آوٹ آف دہ پروینس ہوگا کہ کنسرنڈ کوٹ کو بجوا دی جاتی ہے لیکن پری سیفٹ میں ایسا نہیں ہوتا پری سیفٹ میں جو ایکزیکیوشن ہے وہ اسی کوٹ میں پینڈنگ رہتی ہے جسٹ ایک ریکویسٹ بجوای جاتی ہے فار اٹیچمنٹ آف پراپٹی ٹو انادر کوٹ اب یہاں پہ کویسچن آتا ہے کہ کس کوٹ کو بجوای جانی ہے بہنی بیسیکلی ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی دوسری کوٹ کی جیورسڈکشن میں پراپٹی موجود ہو یعنی پراپٹی جو ججمنٹ ڈیٹر ہے اس کی جو پراپٹی ہے اندر کوٹ کی جورسڈکشن میں ہو تو اس بات اس کے خدشک روکنے کے لیے کہیں ججمنٹ ڈیٹر جو ہے وہ اپنی پراپٹی فیل فور ڈسپوز آف نہ کر دے اس کو باؤنڈ کیا جائے اس کو روکنے کے لیے جو ایکزیکیوٹنگ کوٹ ہوتی ہے وہ پری سیپٹ بجواتی ہے اگر ہم یہ کہیں کہ جو بیسیکلی جو اپلیکیشن فار پری سیپٹ ہوتی ہے it is not for execution بیسیکلی یہ سٹیپ ہے ٹو ورڈز دا اگزیکیوشن اگر ہم اس کو یہ کہیں کہ in fact جو پری سیپٹ ہوتا ہے is only an interim measure is interim measure ہوتا ہے فار prevention of property upon the transfer of the degree یعنی بیسیکلی ایک interim measurement کیا جاتی ہے فوری طور پہ ایک کاروائی کروائی کی جاتی ہے کیونکہ یہ ایسا نہ ہو کہ ججمنٹ ڈیٹر جو ہے اس کی property کیونکہ دوسری court کی jurisdiction میں ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ property جو ہے وہ attach نہ کر دے وہ property sale out نہ کر دے اس لیے اس کو پہلے سے attach کر دیا جاتی ہے attach کروانے کا یہ request دوسری court کو بجوائی جاتی ہے یعنی اگر ہم یہ کہیں کہ basically judgment ڈیٹر کو prevent کیا جاتا ہے from alineating the property that is outside the local limits of the jurisdiction of the court which passed the degree یعنی جس court نے degree pass کی ہے وہ court جو ہے وہ letter up ایک دوسری court کو بجوائی یا بجوائی دیتی ہے کیونکہ اس کی property دوسری court کی jurisdiction میں ہو تو اس کو section 46 کے تحت precept بجوائی جاتا ہے اب question کے آتا ہے کہ precept بجوانا کس court کو ہے بات پھر وہ یعجی کہ jurisdiction کی کیونکہ without jurisdiction جو بھی order ہوتا ہے وہ quorum non judas ہوتا ہے اس لیے جس court کو precept بجوانا ہے اس court کو complete jurisdiction on the matter ہونی چاہیے یعنی اس court کو matter جو ہے اس court کی territorial jurisdiction میں ہونا چاہیے پھر اس court کی pecanary jurisdiction میں ہونا چاہیے اگر وہ matter اس court کی beyond jurisdiction precept بجوائی جائے گا تو پھر اس court کے پاس option موجود ہے کہ وہ precept جو ہے وہ واپس بجوائی سکتی ہے کیونکہ without jurisdiction تو court کو order pass کر نہیں سکتی اچھا اب question جاتا ہے کہ court کو jurisdiction بھی ہے matter بجوانا دیا گیا ہے تو پھر کیا ہوگا جو ہی court جس court کو jurisdiction ہے اس court کو جب precept بجوانا دیا گیا ہے تو اس court کے پاس کوئی option نہیں ہوتی ماس وائک وہ property کو attach کرے وہ property کو attach کر نہیں جو court نے بجوائی ہے جو جس court نے decree pass کی ہے اس court نے جو بجوائی ہے وہ اس کو transfer وہ اس کو attach کرے گی اور اس کے پاس کسی قسم کا کوئی option موجود نہیں ہے ہاں اس کے پاس ایک option موجود ہے اگر جو judgment debtor ہے جو judgment debtor ہے وہ وہ shorty دے دے یعنی وہ judgment debtor جو ہے وہ اگر shorty دے دے shorty کس چیز کی money یا guarantee from the judgment debtor یعنی اس سے amount کی shorty لے کے یا اس سے guarantee لے کے judgment debtor سے پھر وہ آگے proceed کر سکتی ہے otherwise اگر اس کو کسی قسم کا وہ bound ہے اس کو attach کرنے کی یعنی جو جس court کو بجوائی گیا ہے وہ بھی اس کی جو precept ہے اس کی validity پہ question نہیں کر سکتی اچھا اس میں آپ کے mind میں question ہوگا جو judgment debtor ہے اگر اس نے precept کی validity challenge کرنی ہے اس نے وہ جو decree ہے اس کو challenge کرنا ہے تو کیا وہ جس court کو precept بجوائی گیا نہیں answer is no جس court نے decree pass کی ہے اگر precept کو challenge کرنا ہے جس court نے precept بجوائی ہے اگر decree کو challenge کرنا ہے جس court نے decree pass کی ہے یعنی اگر کی even execution میں کوئی objection petition file کرنی ہے جس court کے پاس execution petition pending ہے جس court کو just کیونکہ جو جس court کو precept بجوائی جاتا ہے in fact اس کے پاس بہت limited سے jurisdiction ہوتی ہے اس کے پاس just jurisdiction ہوتی ہے attachment کی nothing more اچھا آپ question ہی جائے گا کہ کیا جو precept کی request ہے وہ کیسے جائے گا اس میں section 46 is very much clear کہ upon the application of the degree holder یعنی upon the application of the degree holder یعنی جس court نے degree pass کی ہے اس نے جو precept بجوانا ہے upon the application of the degree holder section 46 کی sub section 1 میں it is very much clear اچھا second question جائے گا جی کی جو attachment ہے through precept وہ کتنے عرصے کے لیے valid ہوتی ہے initially it is for two months یعنی جو attachment ہے it shall remain continue shall not remain continue for more than two months یعنی this attachment is only for two months ہاں unless the period of attachment is extended by an order of the court which passed the degree پھر جو attachment کا ہے وہ extend کس court نے کرنا ہے جس court نے degree pass کی جس court نے precept بجوایا یعنی section 46 کے تحت جس court کے پاس precept گیا ہے اس کے پاس زیادہ powers نہیں ہیں بلکہ just اس court کے پاس جو power ہے اس نے attachment کر دی اب attachment کتنے عرصے کے لیے ہے by operation of law after two months وہ attachment جو ہے وہ seize ہو جائے گی ہاں جس court نے degree pass کی تھی جس court نے precept بجوایا تھا اس کے پاس option موجود ہے کہ وہ اس کو extend کر سکتی ہے یا بعض کو ایسے ہوتا ہے کہ پہلے precept بجوایا گیا دیر آفٹر اگر وہ degree ہی transfer کر دی گئی ہے وہ degree جو ہے وہ transfer کر دی گئی ہے تو پھر جو وہ court ہے جس کے پاس degree transfer ہو گیا پھر اس کے پاس وہ تمام اختیارات آ جائیں گے جو اس court کے پاس موجود تھے جس نے degree پاس کی تھی یا جس نے degree جس نے precept بجوایا تھا پھر وہ آگے آئیڈر اس میں فردہ چلتا جائے گا وہ sale کیلئے بھی جا سکتی ہے auction کی طرف بھی جا سکتی ہے ایک آئی ٹھنک آج ہم نے simply precept کو discuss کیا precept جو ہے basically attachment of the property ہے جس court نے degree پاس کی ہوتی ہے وہ ایک request بجواتی ہے اندھا prescribed performa to the court جس کی jurisdiction میں property واقعہ ہوتی ہے property exist کر رہی ہوتی ہے اس court کو request بجواتی ہے attachment of the property اور جس court کو request بجواتی جاتی ہے ایک تو property اس court کے jurisdiction میں ہونا چاہیے دوسرا اس court کو as per law territorial as well as pignory jurisdiction حاصل ہونی چاہیے اور یہ just like interim measurement ہوتا ہے judgment debtor کو property alineate کرنے سے روکنے کے لیے viewers i think آج آپ کو section 46 میں 46 کی concept clear ہو چکا ہے اور آپ نے ایک mind میں یہ بات رکھنی ہے کہ transfer of degree is entirely different precept is different precept is just جو ہوتا ہے اس میں just degree پاس ہونے کے بعد بجوائے جاتا ہے for attachment whereas جو degree transfer ہے اس کو ہم separately discuss کریں گے اس کے لیے البتہ section جو ہے 39 deal کرتی ہے i hope کہ آپ کے تمام questions cancer آ چکے ہیں اگر اس کے باوجود آپ کے mind میں کوئی question ہو کوئی query ہو تو آپ comment box میں پوچھ سکتے ہیں thank you so much